بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیا حال چالیں جی خیر خیریت ہے ٹھیک ٹھاکو اللہ پاک کے حضور دعا ہے کہ آپ تمام اہباب خوش و خورم و صحت و تندرستی کی زندگی گزار رہے ہوں تو ناظرین گرامی آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ پینشن کلکولیٹ کرنے کا طریقہ شیئر کرنے جا رہا ہوں بہت ہی آسان طریقہ کار ہے کوئی لمبا چوڑا حساب کتاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ بہت آسانی صرف پانچ سیکنڈز میں جی ہاں صرف پانچ سیکنڈز میں اپنی پینشن اور گریجویٹی معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ ایک ملازم کو جب وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتا ہے ساٹھ سال کے قریب ہوتا ہے یا وہ ارلی ریٹائرمنٹ لینا چاہتا ہے تو اسے جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ جی میرا حساب کتاب کتنا بنے گا میری پینشن کتنے بنے گی مہانہ اور مجھے گریجویٹی کتنے ملے گی تو اس کے لیے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کے اکاؤنٹس کے حضرات جوتے ہیں ان سے رابطہ کرتا ہے ان کے پاس جاتا ہے یا کسی اور شخص کی منت کرتا ہے لیکن اس ویڈیو میں آپ صرف پانچ سیکنڈز میں اپنے یا اپنی کسی دوست عزیز رشتہ دار کی پینشن اور گریجویٹی تک معلوم کر سکتے ہیں صرف پانچ سیکنڈز میں اور بالکل ایکیوریٹ ہوگی اکاؤنٹس آفیس والے بھی اس پر جب اس کو ٹیلی کریں گے تو وہ کوئی اس میں نقص نہیں نکال سکیں گے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ چھٹکی بچاتے ہی دانت سفید اور چمکدار اسی طرح آپ چھٹکی بچاتے ہی اپنی پینشن اور گریجویٹی معلوم کر سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس چینل پر ملازمین سے متعلقہ ویڈیوز اور نوٹیفیکیشن وغیرہ شیئر کرتا رہتا ہوں تو جلدی سے سبسکرائب کے ریڈ بٹن کو جو اس ویڈیو کے نیچے آ رہا ہے اس کو کلک کرتے ہوئے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت محصول ہو سکے تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف ناظرین گرامی پینشن اور گریجویٹی معلوم کرنے کے لیے آپ کے پاس ملازم کی عمر بیسک پے اور ٹوٹل لینکت آف سروس معلوم ہونی چاہیے یہ آپ کسی کاغذ پر لکھ کے رکھ لیں یہ تین چیزیں آپ کے لیے بنیادی ہیں پینشن اور گریجویٹی معلوم کرنے کے لیے جی ناظرین گرامی فرض کیا کسی ملازم کی عمر 51 سال ہے یہاں پر یہ چیز ذہن میں رہے کہ اگر کسی ملازم کی عمر آپ نکالتے ہیں اور وہ نکلتی ہے پچاس سال اور ایک مہینہ تو پینشن کلکولیٹ کرنے کے لیے اس کی عمر ہم لیں گے 51 سال سادہ سا فارمولا ذہن نشین کر لیں کہ سال کے اوپر اگر ایک دن بھی جاتا ہے تو اس کی عمر کے لیے اگلا سال لیں گے یعنی ایک شخص کی عمر 48 سال اور ایک دن ہے تو اس کی عمر ہم لیں گے 49 سال امید ہے آپ کو بات سمجھا گئی ہوگی اس کے بعد اس کی بیسک پی ہے 49,750 روپے اور سرویس ہے 28 سال سرویس کے لیے بھی ایک چیز ذہن نشین کر لیں کہ اگر ملازم کی سرویس سال کے بعد 6 ماہ سے زائد ہو گئی ہے تو ہم اس کا اگلا سال لیں گے پینشن اور گریجویٹی کاؤنٹ کرنے کے لیے یعنی اگر سرویس ہے 27 سال اور 5 ماہ تو ہم اس کی سرویس لیں گے 27 سال لیکن اگر سرویس ہو گئی ہے 27 سال 6 ماہ اور 15 دن تو ہم اس کی سرویس لیں گے 28 سال یعنی 6 ماہ سے زائد ہو یعنی 6 ماہ سے ایک دن بھی اوپر ہو تو ہم پینشن اور گریجویٹی نکالنے کے لیے اس کا اگلا سال کاؤنٹ کریں گے جی ناظرین گرامی اب ہم ان فگرز کو ایکسل کی فائل میں پوٹ کرتے ہیں یہ سامنے آپ کے ایکسل کی فائل ہے یہ ایک طرح کا پروگرام ہے جس طرح آفس میں ورڈ کا پروگرام ہوتا ہے جس میں ٹائپ کرتے ہیں تو اسی طرح کا یہ پروگرام ہے ایکسل جس میں یہ کیلکولیشن وغیرہ ہوتی ہے اس میں فارمولے وغیرہ لگائے گئے ہیں جس کی مدد سے آپ بہ آسانی صرف تین فگرز ڈال کر یہ اپنی سکرین پر اگر دیکھیں بیسک پہ آپ نے لینی ہے ٹوٹل سرویس اور ایج ریٹ ایج ریٹ آپ کو کہاں سے ملے گا یہ دائیں طرف ایج ریٹ ٹیبل دیا گیا ہے تو جس ملازم کی جتنی بھی ایج ہوگی اس ایج کے سامنے جو فگر درج ہوگا وہ آپ نے یہاں آپ کر ایج ریٹ میں درج کرنا ہے اب اس کیس میں بیسک پہ ہے انتالیس ہزار سات سو پچاس روپے اور ٹوٹل سرویس ہے اس کی اٹھائیس سال اور عمر ہے اس کی اکاون سال اب ہم نے ادھر اکاون درج نہیں کرنا بلکہ اکاون کا ایج ریٹ لینا ہے تو ایج ریٹ ایج ریٹ ٹیبل میں ملے گا ہمیں یہ اکاون سال عمر اور اس کے سامنے درج ہے سیونٹین پوائنٹ سکس فائیو ٹو سکس تو آپ نے سیونٹین پوائنٹ سکس فائیو ٹو سکس یہاں پر انٹر کر کے پریس کرنا ہے پریس دبانا ہے تو آپ کے سامنے یہ اس ملازم کی گریڈ فورٹین کا ملازم ہے تو اس سیکشن میں آپ نے دیکھنا ہے فار بی پی ایس وان ٹو ففٹین یہاں پر اس کی کمیوٹ ہو کر گریجویٹی آگئی ہے انیس لاکھ پچیس ہزار چار سو انتالیس اور نیٹ ہوم ٹیک پینشن ہے پینتیس ہزار آٹھ سو اٹھائیس روپے پچھتر پیسے یہ نیچے فارمولے لگے ہوئے ہیں اس کی پینشن میں جو اضافہ ہوتا رہا ہے دوہزار گیارہ دوہزار پندرہ دوہزار سولہ سترہ اٹھارہ انیس اور میڈیکل آلاؤنس یہ جو بھی آپ ادھر درج کریں گے فگر بیسک پہ ٹوٹل سرویس اور ایج ریٹ اور یہ اسی کے مطابق یہاں پر عمل درامت ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چٹکی بجاتے ہی پینشن اور گریجویٹی نکل آتی ہے کسی بھی ملازم کی آپ نے فقط بیسک پہ ٹوٹل سرویس اور ایج ریٹ یہ تین چیزیں درج کرنی ہے یہ میرے خیال میں کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے یہ اگر کسی شخص کو کسی ملازم کو کسی دوست کو یہ فائل درکار ہو تو وہ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے یہ فائل مجھ سے طلب بھی کر سکتا ہے میں اس کو یہ فائل اس کے ویڈس اپ نمبر پر سینڈ کر دوں گا اس کا لنک اور وہ اپنے کمپیوٹر میں ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی یا اپنے کسی دوست رشتہ دار عزیز کی پینشن اور گریجویٹی بہ آسانی معلوم کر سکتا ہے تو ناظرین گرامی یہ تھی آج کی ویڈیو جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کریں تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ